آپ جانتے ہیں ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی اور گجرات سے آپ کا تعلق ہے اور مگر بھائی ان کی فیملی ہیسٹری کو دیکھ رہی تھی فیملی میں کچھ لوگ جو ہیں مجھے لگتا ہے نا پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ کچھ لوگ پیپل سوارٹی میں جاتے ہیں کچھ لوگ مستقل لیگ میں چرے جاتے ہیں کچھ لوگ پی ٹی آئی میں چرے جاتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھیں مگر سر نوافذہ داغوگنفر علی گل صاحب نے ایک زندگی گزاری پیپل سوارٹی کے ساتھ اور بڑی عالی پوزیشنز کے اوپر رہے آپ یوسف ازا گلانی کے مشیر بھی رہے ہیں آپ نے ممبر پال ایم پی اے ایم این اے اور آپ ایک فیڈرل منسٹر کی پوزیشن کے اوپر بھی آپ نے کام کیا میں خوش آمدیت کہنا چاہتی ہوں نوافذہ داغوگنفر علی گل صاحب کو سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت سلام شکریہ سر آپ کا تعلق گجرات سے ہے اور گجرات پہچانا جاتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے اور میرا خیال ہے وڈیری فیملیز ہیں یعنی میں اگر جس فیملی کا بھی گجرات کی کو اٹھا کر ذکر کرتی ہوں خاص طور پر جو پولٹکس میں ہیں بادشاہوں والا انداز ہے ان کا اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دی بادشاہ والا نہیں ہے ہوا می سٹائل دے رہا ہے اگر سے کہ میں نوافذہ داغ فیملی سے ہوں شیکن میں اپنی فیملی سے مختلف ہوں میرا مزاج جو ہے وہ زیادہ وغمی ہے میرے اندر وہ سفات کر اور وہ جو وہ جو راولت ہو سکی ہے عزیداروں میں ہمارے لوگوں میں بہنم دلیلہ بہنم دلیلہ سر آپ نے ایٹی فائیو میں نائنٹین ایٹی فائیو میں پولٹکس کو جوائن کیا اٹھا ٹائم اور بھٹو صاحب کی اسیسیشن نہیں ہے اپکورس ہی باز ان کو جو بھی اس وقت کا صحیح یا غلط فیصلہ آیا تھا اس کی پاداش بھگتنا بڑی تھی زیاءالحق صاحب کا دور تھا اور تب آپ نے پولٹکس میں حصہ لیا اور آپ ٹیپلز پارٹی میں آئے تھے کچھ اپنا تھوڑا سا یہ سفر بتائیں گے تھوڑی سی آپ کی وہ کسی ہے زیاءالحق کے یہ دور میں نوحفزادہ مزر علی احمد اندر تھے اور نوحفزادہ مزر علی میری جو محلی سیاست ہے انیس سو اٹھاسی میں شروع ہوئی سیاہالحق صاحب کے جانے کے بعد ambi 68 میں پہلا لیکس لیا اس پر نوحفزادہ مزر علی احمد اندر کے لیے امید بار سے اور میں MPH سیاست ہے اور نوحفزادہ ساہب تھوڑے سے بوٹوں سے رہ گے اور میں 15 بوٹوں کے ساتھ تو ایٹی ایٹ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا سیاسی شفر ہوا ہے فارلیمنٹری اور ایٹی ایٹ کے ہماری سیبلی جو پانچ سال کے لیے متفرم ہوئی تھے اس کن بیس مہینے میں محترمہ کی اقومت کو قتم کیا اور سمائی سیبلیاں میں قتم ہوئی ہم پجاب میں آپ پوزیشن ماتے ہیں سیر جو اندیس و نمیر میں اندیس و نمیر میں ان کی جو داستان ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سیبل پارٹی کو وائد واش کر دیا اور اندیس و ترانوے میں سیر جو لیکچن ویرس میں چودری شجاعت کو میں نے شکست دے کے نمبر قومی سیبلی ہوتے ہوا اور وہاں سے چینے مفاقی ساتھے تھے اپنی سیاست شروع بہتر مانکہ میں بہتر مانکہ میں بہتر مانکہ میں اعتماد کے ساتھ ہیوں میں تھا قومی سیبلی میں میں پپٹی چیس ویپ بھی تھا اور پھر وہ ترانوے کی سیبلی بھی پانچ سال کی بجائے چیس سال میں ختم تھا تو کوئیہ کے ہم نے دو لیکچنوں میں بھی پانچ سال پورے دیتے ہیں کہ ہی جہاں مہتر مانکہ مزید کا ہے کہ تمام مزیدوں اور مصیبتوں کے بابجود سکتو صاحب کی انسازتی پسل کے بابجود پہدو باز کی سہبتوں کے بابجود مہتر باز دو ٹڈیورز میں بھی پانچ سال مقابل نہیں کر سکی اور آخر میں ان کو بھی سیاسی منظر سے اٹھا دیا تو آج میں سب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سابدی حکومت تھی وہ جب نون لیگ اٹھ گئی تو آصف صاحب نے کاف لیگ کو ساتھ منایا تمہارے مخالفوں کو تو اسے میری فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئی میں اگرچہ پیپلز پارٹی پہ ساتھ رہا پیٹا نوافزادہ مزل علی تو ہمارے سر پر رہے ہیں دوسری فیملی مسلم علی کے نماز میں چلے گے اور دوہ ساتھ سیرہ میں نوافزادہ مزل علی تمہارے اپنے لئے اور نوافزادہ اثر میں ایم تی یہ ہوئے ساتھ کے لیکشن میں میں ایم تی یہ کھڑا ساتھ اپنے لئے اور نوافزادہ اثر میں ایم تی کے لئے کرے تھے ہم جیت رہے تھے اور پھر وہ سسٹم ڈاؤن کیا گیا اور اس کے ساتھ لے مہارا جام کرنے کر دیا راہی ایٹی ایٹ 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 تقریبا ترٹی ایرز آپ نے پیبلز پارٹی کے ساتھ رہنے کے بعد آپ نے مستوی گنون کو جوائن کیا اب میرا آپ سے سوال ہے کہ پھوٹو صاحب کی عدالتی قتل ہوتا ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب پلتے ہیں جناب زیاء الحق کی گود میں اور پیدا وار ہے مارشل لاکی اور فوج کی پیدا وار ہے اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے محترمہ کے ساتھ دیفنڈ کیا کیونکہ پورا پانچ سال دو ٹینئور میں بھی پورے کرنے دیے پھر یعنی محترمہ آتی ہیں پھر نواز شریف صاحب فوج کے زور پہ دوبارہ آجاتے ہیں فوج ہی ڈیزول کرتی ہے نا گورنمنٹ کو آپ نے اوپر چار پانچ دفعہ ایسے دیکھا کہ پیپلز پارٹی آتی تھی تو مسلم لیگ فوج کے قدموں میں جا کے تو اپنی پارٹی بدل آپ کو گورنمنٹ کے لوگوں کے ٹیکس پیر کے پیسے سے تنخواہیں بھی ملی مراد سے بھی الیکشن پرون میں ہوتے ہیں آپ نے وہ پیسہ بھی کمایا مجھے یہ بتائیے گا عام عوام کے لیے آپ نے کیوں کمپرمائز نہ کیا آپ نے کمپرمائز کیا کھٹنیور پورا نہیں کر سکتا کھٹنیور پورا پاکستان کہ کوئی بھی وزیراعظم اپنی طویعی عمر پوری نہ کر سکا تو بجائے اس کے کے پیپل پاکستان آپ نے سٹینڈ لیا اپنی ذاتی حیثیت کے لیے اپنی ذاتی رنجش کے حوالے سے ملک ملک کا قصور عوام جن کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے کیا وہ غیر تعلیم کیا عوام ہیں جو محسوس نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ کیا غدر ہو رہے یہ اصل میں آپ نے ساتھ سب کچھ کہہ دیا ہے اور وہ آپ نے تجھے بھی دوسرے سیاست داروں کے ساتھ بنا آئے ہیں نہ میں بنا سکتا ہوں مجھے وہ فن ہی نہیں آتا اور میں نے چب پیپل پارٹی نے چوزرز کو ملا بھی لیا میں پھر بھی پیپل پارٹی کے ساتھ رہا میری فیمیلی چھوڑ گئی میں فانت سال پھر بھی پیپل پارٹی کے ساتھ کیونکہ بلاول کی وجہ ہے اس کے بات پیپل پارٹی کا جو سارا نظریاتی سانس سب مدلتا گیا اور میری جیسی آدمی کے لیے سو سپیس ہے وہاں پہ کام ہوتی گئی اور میں دوسری آت ایک بات کہ پیپل پارٹی کا سرکر بھارک لے گئے پیپل پارٹی کوئی سیاسی مستقیل پیپل پارٹی کوئی سیاسی پیپل پارٹی کوئی سیاسی مستقیل کی کام کوئی سیاسی ڈا کام کام سیاسی ڈا کیسر سال جونیر تھا صدیق کانجو تیر سال جونیر تھا سان رفیق اور بار جونیر تھا تو میرا نواز شریف سے انیس سو سو سب سے کالج کے حمادے سے تعلق اور جب میں اپل پارٹی میں امپی ایسا سوائی سیمزی میں تو وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے اور ان کی برمکور ترکیت قمر کی مغافرت کرتا تھا لیکن انہوں نے ہمیشہ میں بھی عیضت کی گئے اور انہوں نے بھی عیضت کی گئے سنانچہ جب یہ دوہزار سارہ میں یہ تحسوا کر رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں تو کچھ سنانسر لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پیٹی آئی میں چلے جائیں تو میں نے کہا اگر تھوڑا سا میں نوجوان ہوتا تو شاید پیپل پارٹی میں میرے لیے کریکشن ہوتے سوچھا ہے یہ ہے کہ میں اور کسم قادمی ہوں ٹی پر ہی ٹی ٹی آئی کا جو باہول ہے میں ادھر آجنبی صاحب چاگیت چارین اوہی جاز والا علیم خان اوہی جاز والا ان کے پیٹی میں بیٹلنگ کی بیسو ٹی اور پیپل پارٹی میں میں تو ٹکٹ کی سویس بھی نہیں دیا کرتا تو میں نے انہوں نے ازراحات سے کہا جی کہ اگر میں کہ ہی دہا کسی جماعت میں گیا تو میں ادھر جاؤں گا جا میں اجنبی نہیں تو دہاچھے میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دیاں بطرہ ہے برادران اور ان کے جو ساتھی یا ان سے ازراحاتی قرآن تعلق ہے تو میں اس فرائٹی میں جا کے اجنبی نہیں ہوں گا اور میں کھو نہیں جاؤ ہمارے پرنگ کے ادھر ریکس چیز 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 مجھے آپ کی ایک بات سے میں آپ کی آگے بڑھنا کیونکہ وہ ٹائم کا دورانیاں بھی ہے میں تو عام آدمی کو ریپریزینٹ کرتی ہوں عام پاکستانی کو ریپریزینٹ کرتی ہوں آپ نے دوستی کی بنا پہ اور اپنے تعلق کی بنا پہ جو آپ کا سب 1964 سے مسلمی گنون کے ساتھ تھا مگر کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس ملک کو ایک ہموار پٹڑی پہ چلنے کے لیے یا ایک سسٹم کے لیے پیپل پارٹی نے اپنا رول نہ چلانے کے لیے یعنی ڈی ریل کرنے کے لیے عوام کو مس انفارم کرتے ہوئے پیپل پارٹی نے اپنا رول پہ کیا مگر مسلمی گنون نے بھی اپنا رول رج کے پہ کیا تھا آپ نے اپنے ذاتی بنیاد کے اوپر مسلمی گنون کو تو جوائن کر لیا مگر کیا آپ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے آپ تو گجرات میں رہ رہے ہیں آپ نے اگر پراپٹی بھی بنائی تو گجرات میں بنائی ان لوگوں نے پیسہ بنایا مگر یہ سارا پیسہ پاکستان سے ڈرین کر کے باہر لے گئے بجائے اس کے کہ باہر سے ملک میں لے کے آتے تو کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا ساتھ سنیں جی یہ یہ جو پہلے کے دین وزیر پہ اور پاسر زرداری پہ الزام آیا پھر ان کو ان کو دوبارہ لائیا گیا پہلے نواز شریف کو لے کالا گیا پھر دوبارہ نواز شریف کو لائیا گیا پھر تیسری فرسمہ بھی میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب ادارے اتنا انٹریفیر کر رہے ہیں کہ ملک کو نہیں چلنے دے رہے تو وائی یو ڈیڈ ناٹ ٹیک سٹینڈ کیا بات ہے کہ اتحاد پوزیشن کے لیے تو ہوتا رہا مگر وائی آپ پولیٹیشن اتحاد نہیں کرتے کہ یہ اداروں کی انٹریفیرنس بند ہونی چاہیے جو پیپل ساپ پارٹی کے ساتھ تیس سال کی سجو جائے آپ اس کو نہیں جانتے ہیں میں نے پیپل ساپ پارٹی میں جاؤ لگتے خلاف سٹرگل کیا محترمہ کے ساتھ میں میں جو جو جیل میں گیا بات سولیہ میں بھی میں جو جیلوں میں گیا ہوں میں بنایا گیا اور انیس سو ستانوے کے پچھر کے بعد کچھ رات میں اور یہ میرے موں کے اندر گولی لگی ہوگا میری تو سٹرگل ہی اب آمی ہے یہی تو آپ سے بول رہی ہوں آپ نے سٹرگل کی بات سولے نا جی کہنے اپنی کوشش کی ہے اور بجرات کے اندر ایک عمام جاسب دار ہے جو کے روپے کے بغیاب جاسب کرتا ہے آج بھی لوگوں کے پاس لینڈ کرو در جہاں ٹھڑ کروڑ کی تیرے پاس لینڈ روبر تو ہزار ساتھ سے بڑند« دوسرے کے برای کی تیرے پاس لینڈ کروڑ» جو اس مولنک کے سب جب یادہ سرابت لوگ ہیں اگری اگری چودری اس کو بہت میں بتا لیا ہمیں ٹکٹ بھی نہیں دی دہرہ دعا شریف کے ساتھ 64 کا تعلق ہے لیکن میں دو ہزار اٹھانہ تھا سب کھن کے سرابتہ ہو مگر میں آپ کی موت کی دوں مگر میں آج کی آپ کی دینی ہٹھ کے ساتھ طفقت His days میں ڈیچو چ хорошо ساڑس مت آہ اللہ سابڑا سابڑا موسیقی 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 تو آپ کو باہر بیٹھیں گے نا تو آپ یہ جو جہاں ان سے پوچھیں بات یہ ہے آپ یقین کیجئے گا my heart goes for this مگر سر اب اب آپ کی میں نے struggle کو میں نے محسوس کی آپ کے الفاظ میں میں واقعی ان الفاظ میں محسوس کر رہی ہوں ہم بعض اوقات judge کرتے ہیں because grass looks green on the other side مگر آج جو صورتحال ہے یعنی 2018 میں آپ کو کہا گیا جی پی ٹی آئی کو جوائن کر لو مگر آپ نے اپنی choice رکھی کہ اگر میں نے چونی ہے people's party تو میں join کروں گا مسلم جنون کو مگر آج 2023 کی جو صورتحال ہے آپ imagine کریں کہ جو وہ اوپر والے ہیں کیون لوگ ہیں وہ اوپر والے کیوں ان کو exposed نہیں کیا جا رہا کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے باپ کو اس کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا یعنی this is a trauma مجھے کچھ ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑ دی ہے بچوں کی لاشوں کو پریش امنے جو لاشیں اٹھائی ہیں آپ سوچ دیں آج یہ لاشیں بہت اہم ہوگیا جو امنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں سیمرار کھان کی سیاست میں کچھ یاد ہے انسانی جندگی آگئی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو علم ہے ہارے کو علم ہے آپ یہ سوال آجا مدرباری چھے اور نوال شریف چھوڑے کہ پاکستان کو کون چلا میں تو نہیں چلا پی ڈی ایم بن گئی why all parties don't get together اور اوپر والوں کی چھٹی کیوں نہیں کراتے مطبع اتحاد پوزیشن کے لیے پی ڈی ایم بن سکتی ہے تو اوپر والوں کو ان کی بیرٹس میں بھیجنے کے لیے کیوں نہیں اتحاد ہو سکتا میں تو لیڈرشیم میں نہیں ہوں میں کہے مران خان کے آئے خلاب جو عدم اعتماد کیا جنرل بازوہ نے کر آئے اچھے صاحب میرا اگلہ اب جناب انوارو لکھ کاکڑ صاحب بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں انہوں نے جو بات کی کہ شفاف انتخابات عمران خان کے بغیر ہو سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ جنرل کاکڑ is not in a position شفاف کا مطلب ہے کہ انٹروینشن نہ ہو ٹھیک ہے جی آپ بھی نکال دیں گے مگر اس میں بھی آپ کسی ایک پارٹی کو ہو سکتا آپ پیپل پارٹی کو سپورٹ کر دیں کیونکہ زرداری صاحب is very good in table talk he can sell anything تو اور چیزوں میں بھی بہت گوڑ دیں گے تو میں نے بتایا نا تو اب پھر تو مسلمیق نون کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی تو اوپر والوں کی چھٹی کون کرانے آئے گا آسف زرداری جو ہے وہ ہماری جو آج کل کی سیاست ہے اس کا رسطو ہے میں ایک بات کہوں گا آپ سے فاکستان ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے فاکستان پانچ چھے آدمیوں کا نام ہے یہاں پہ جناب تو آپ نے فاکستان کی جو ساری ذیمہ داریا مجھ پہ ڈا دیا تو اس لیے آپ جو چیکے ایک ہوتی ہے حقیقتیں realities وہ کتابوں میں ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے زمینی حقیقتیں ground realities when the ground realities prevail اس لیے میں حقیقتوں کا سوچتا ہوں idealist میں سوچتا رہوں کہ آپ نے یہ توپیہ نہیں ہے ہمارے یہاں آج ساکھا لیکشن three and fair نہیں ہوئے اگر three and fair ہوتے تو ایک لیکشن سجا دے انپنی نہیں جیت سکتے تھے تو اس لیے میں تو شکایت نہیں کرتا میں تو سسٹم میں اس لیے ہوں کہ ایک آواز اٹھاتا رہوں اور وہ پہلے strong تھی وہ آواز اور وہ کمزور ہو گئی جائے اللہ تعالیٰ خوددگی دے سر میری بات کو بھی برا نہ منائیے گا میں تو عام آدمی کی آواز ہوں میں آپ آ وہ تو عام آدمی کا سوچتے ہیں تو پاکستان میں آ جائے نا آپ تو جمہوریت میں بیٹھتے ہیں سر نہیں نہیں آپ کو میں ایک بات بتا ہوں یہ مغرب کی بھی جمہوریت نہیں ہے سر آپ ادھر ادالتے ہیں ادھر آپ کو چافت ہے ہم تو سڑک میں بیٹھیں ہم کوئی چافت نہیں ہے سر ہر ملک اپنے حالات ہر ملک اپنے حالات کے مطابق آپ کو لگتا ہے جمہوریت ہے آج ایک وائرل ہوا ہوا ہے یہ جو برطانیہ اور نورت امریکہ ہیومن رائٹس کا راگ لابتے ہیں آج فرانس میں ایک کالا بچہ الٹا ہو کے لیٹا ہوئے اور ہر گورا اس پہ آکے پشاب کر رہے ہیں ناچیز ناچیز کو بلوک کیا جاتا ہے مگر آج ناچیز کو سپورٹ کیا جا رہے ہیں بکوز دیئر سپرمیس ہم سے تو بیٹھے رہے ہیں بات پہ وہ جو بھی ہے لیکسے تو گیر ہوتی ہے اور بات پہ رولہ فلاو بھی ہے اور ادالتے بھی آپ کے فاتح بھی ہے ہم جن میں الہات میں رہے ہیں تلاتہ پھر سموندر کے درمیان آپ سائل سے ہمارا تماشاں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ پرکستان کو آپ نے اٹھایا کیوں نہیں ہوا دیکھ اور باتے ہیں یہ فضرہ منٹ کے انٹرویوں میں نہیں تھے آپ سے اگری کرتی ہوں بھٹو صاحب کو دور کرنے کے لیے وہ نو ستارے جمع ہوئے تھے آج بھی پی ڈی ایم بن گئی درمیان میں بھی کئی دفعہ اتحاد آئے یہ سارے کے سارے اتحاد وہ لوگ جو چھے لوگ پاکستان کو رول کر رہے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے یہ لوگ اتحاد نہیں ہوتا آپ کو ہٹانے کے لیے یہاں آپ کو ہٹانے کے لیے ہوگا ہے آپ کو ہٹانے کے لیے ہوگا ہے اس کا سرہاں ملا ہے ستوں کو مارا گیا سرہاں نہیں ملا بینظیر کو مروا دیا کوئی سرہاں نہیں ملا وہ اکمران چوزی تھا نے اس کو چھوڑے بات یہ ہے کہ فرس چواہت ہے نا آج کا لہاں زیادہ خراب ہے پہلے کی نسبت پہلے میں ازادی سے بولتا تھا آج کا لہت ساپ کرے جنا اور میں تو کمزور آدمی ہوں کمانٹی کاج نہیں ہے کمی دوپچی نہیں ہے پیسے نہیں ہے لے کے لیے لندن نہیں بات کرتا میں تو لندن سکول آف دیپرانیکس پہ پڑھا ہوں میں داریسٹر ہوں میں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ان کی سیاست کو اپنے زندگی دیا تو ہو سکتا ہے اللہ نے کہا اللہ کی لائے بھولا بھولا تو اللہ آپ کی ہمت میں ہے تو آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ میں مہم سے ہلتوں نہیں بہتا سکتا پیارے طریقے سے کور کیا میں آپ کے ٹائم دینے کے لیے بڑی شکر گزار ہوں اور آپ شاید ایک آدھگا پہ افینڈ ہوئے مگر میرا دل آپ میرا مقصد آپ کو افینڈ کرنا نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ تو سوٹ آؤٹ دے سسٹم جو کہ پاکستان کو چلنے نہیں دے رہا اس سسٹم کے اگنس کیوں یہ سارے اب انواراللہ کاکڑ صاحب اسی سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے سسٹم کو سوٹ آؤٹ کر دے کی مجھے سوٹ آؤٹ کر دیا اور مجھے پھر اپنے کروڑوں میں اور وہ یہ کر دیا میں کام صدب دی ہوں میں معذرت کی خواہدگار ہوں اگر کئی مسلسٹیننگ ہوئی نہیں نہیں معذرت سے نہیں جائی کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو میرا کام ایسا میں ہم اتاتی ہوں مجھے غم یہ ہے کہ بینظیر صاحبہ نواز صریف صاحب اب عمران خان آپ کس کس کو مائنس کریں گے دیکھیں نہیں معا سنیں میرا اس میں کوئی ساری نہیں ہے میں تو اپنے کھلکے کبزہ گروہ پر ان کے خلاف کر رہا ہوں اور میں گولیاں کھا چکا ہوں میں نے اپنے کھلکے میں بدھوکوں کا راج ختم کیا اور یہ ثابت کیا کہ رکے کے بغیر آپ سجانت کو را سکتے ہیں میں نے تو سیاست کو حسن دیا گو جانتے ہیں ایک کھلکے کا مکلف ہوں میں only one میری سے زیادہ پرواز نہیں ہے کیونکہ ہمارے پرواز نہیں ہے کیونکہ جانتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو زمین سے زمین سے زدہ نہیں ہونے دیتا میں آپ کے توسط سے مولانا تکی عثمانی صاحب سے سوال کرتی ہوں آج وہ جو پاکستانی لڑکیاں مقابلہ حسن کے لیے چلی گئی ہیں ان کے لیے تو آپ نے بڑا بیان دے دیا جو پاکستان میں روز ننگی ویڈیوز بنتی ہیں مولانا صاحب آپ کہاں تھے جب آپ کے مدرسوں کے بیچ میں ایک سینئر آدمی کی ویڈیو باہر ریلیز ہو گی تھی مولانا صاحب تب آپ کہاں تھے اور پاکستان میں اور جو عمران خان نے چاہ دیا اور جو عمران خان نے لوگوں کی بچیاں نے چاہ دیا کھرکوں میں ویری سیڈ سر ویری سیڈ ویری سیڈ یہ آپ کو سیڈ لگتا ہے ہمارے لیے یہ افیق سے ہم پریشان نہیں ہوتے ہم کنڈیشن ہو چکے ہم کنڈیشن ہو چکے آپ آخری عمر ہے ہم سیمنٹی فائلیز اوڈ اللہ آپ کے مریض ہم چکس آٹلیز میری چو انٹر بین ہوئی ہیں چوڑری اوکا چوڑری چوڑری 10 چوڑری سر میں معافی کی خواست کروں میں کسی کی دلظہری نہیں جاتی مگر میرا پاکستان ہے سیاب کا پاکستان نہیں ہے یہ ان کا ہے جو یہاں پہ ہے تو اس مولا کہ ببا ہے میں نہیں مانتا ہوں اس کا پاکستان تو یہاں پہ مچھے رہے یہاں پہ یہاں پہ لوٹ شہدی گئے یہاں پہ ختمل ہے یہاں پہ حمد ہے پسیدے ہیں سنڈی آپ ہمیں رہ رہی ہیں آپ کا ناج مفت ہے آپ کی ٹرانسپورٹ مفت ہے آپ پاکستان کا کھائے جا رہے ہیں آپ تو تفت میں بیٹھی ہیں جس نے پاکستان کا کھانے ادھر آکے کھائے جی اب سینسیاں میں اب سینسیاں میں کھانے کا جانے گولیاں کھائیے پھر بھی نہیں بھاگا یہاں سے جو کہ اس حالے بھاگے یہ اپنے اپنے سوڈے ہم تو مجزوم لوگ ہیں آپ کے جو موں میں گولی لگی تھی ہم انگریزوں کے ساتھ سے اور بات میں بتا دوں ہم انگریزوں کے ساتھ سے ہم انگریزوں کے ساتھ چیکن محبت اپنے ملک کی تھی اور ہمیں یہ سمجھ دیا کہ ہم انگریزوں بھالوں کو تو وہ اس ملک کی تھی ہوا گیا تو اس لئے کہ 47 کے بعد آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لئے انہوں نے تو اس ملک کی انگریزوں کو نے چھوڑا ہے اور چلک کرتا ہی وہاں تیندہ بھی ہوتی ہاں کہ میں ادھر آؤں اور آپ سے نشست کروں مجھے خطرہ نہ ہوکے کم مجھے اٹھا لے گا یہاں سے بالکل صحیح بات کی چہرے میں ہر وہ پاکستان سے باہر رہنے والا پاکستانی جو وہ لوگ مگر آپ کو تو آفرین ہے مگر آپ کی پارٹی کے لیڈرز تو آپ کو بتائیے کہ حکومت کرنی ہو تو وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور جب انہوں نے حکومت کے بعد کا وقت ہے تو وہ باہر گزارتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے مہترما اسلام کے اندر باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں بیٹا باپ کا ذمہ دار چیسے میں اپنا ذمہ دار ہوں ہوجہ اپنی جوب سیٹسپیکشن ہے اور میں خوش اتمنال ہے مجھے رگریٹ نہیں ہے کہ گولیاں لگیاں مجھے شادت نہیں مل سکی یہ اور بات ہے شادت کا وقت بھی آیا جب ڈیوٹی ختم ہو جائے سوشلی ہے سر بہت شکریہ نواب زادہ صاحب کہ جگہ تو اور گوڑوں کو ایک سٹیبل میں نہ کھڑا کریں پلیس تو میں کریڑا ہوں گا مانٹریال میں گجرات کے بہت لوگیاں میری براثری ہے ٹورنٹو میں بھی بے شمار لوگ ہیں میری کمیونٹی ہے سرنٹو میں اور امریکا میں جاں جی سر جی سر میں نواب زادہ وزنفر علی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں پروگرام کو کنکلوڈ یہاں یہ کرتی ہوں آج آپ نے جتنے پیارے طریقے سے ڈیفینڈ کیا میرا علمیہ یہ تھا یا میرا نہیں آپ نے سر ایکسپلین بہت اچھا کیا میں نے اپنی بات بتایا آپ کا حملہ تو بہت شدید تھا سوٹ ٹینکوں کا حملہ تھا آپ کا اچھا نی صاحب میں یہ میں یہ کہہ رہی ہوں ٹھیک سر ٹھیک سر ٹھیک سر ٹھیک سر بلکل صحیح آپ نے قیمت چکائی ہے آج آپ اگر سن رہے ہیں ان کی زبان میں تو ان کے موں کے اندر گولیاں ماری گئی تھی he never left پاکستان other than education تعلیم کے لیے گئے میں نے قیمت نہیں ہوں صاحب میں نے قیمت نہیں چکائی میں نے اپنا فرض ادا کیا صدق کو سوتا نہیں ہے ملک کے ساتھ آج آپ نراز ہو گئے آپ تھوڑے سے نراز ہو گئے مگر کیا آپ دوبارہ بھی شامل ہوں گے آپ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ یہ تو الٹے سوال پوچھ لیتے ہیں میں نے ان کے ساتھ دوبارہ جانے ہیں یہ بات ہوگی ہے آپ نے کوئی ایسا سوال پوچھے نہیں آتا ان دی لائنہ فائر ہے میں تو توپ کی دانت میں تھا اور یہ آپ نے کچھ کچھ نہیں ہے کہ آپ خاتون ہیں خیدر کو مرد بچائے پھر دیکھیں اس کو میں دوبارہ کیسے بگا آپ کو بہت شکریہ بھی بھی تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا اور میرے ساتھ بھی دوبارہ بھی ضرور شامل ہوئے گا ہزار بار ہزار بار اجازت دیجئے کہ انگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی خدا آپ سے لگم سکتا ہے ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی